بلوچستان کے کچھ علاقے جن میں میرا علاقہ ہے خاران، ذلہ خاران، چاغی، نوشکی، ایون اور علاقوں کے لوگ وہاں پر پسے ہوئے ہیں اور ان کو کرنٹائن کرنے کا یا ان کے لیے کوئی فوڈ کا، خوراک کا کوئی بندوبست نہیں ہے انہوں نے کل ویڈیو پینسج کے ذریعے سے مجھ سے بھی ریکویسٹ کی سب سے کیا حکومتی عراقین ادھر بیٹھے ہوئے میری ان سے گزارش ہے کہ ایران بورڈر کے ایرانی حکومت کے ساتھ میں نے خود بھی رابطہ کیا تو کونسل جنرل اور میں نے صوبہ حکومت کے جو سیکٹری صاحبہ نے ان سے بھی گزارش کی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تکلیف کر کے اس اہم مسئلے کی طرف توجہ آپ اپنی مبزول کریں اور جو ہے کم از کم جو لوگ وہاں پر ہیں اگر ان کو آنے کی اجازت دی جاتی ہے دس بدراد ان کے پورے ہو گئے ان کو آنے کی اجازت دیں بائزت طریقے سے نہیں ہے تو ان کے خوراک کا بندوبست کریں ان کو تسلی دیں تشفی دیں ان کا تھوڑا سا اعتماد بال کریں کیونکہ جو لوگ وہاں پر ہیں ان کی شکایت یہ ہے کہ ان کو پینے کا پانی کانے کے لیے خوراک اور رہنے کے لیے جگہ بھی مؤسد نہیں ہے جو ایران کے بورڈر کے اس طرف ہے تو صوبہ حکومت تکلیف کر کے اس کو پروائٹری پہ کم از کم ٹیک اپ کر لیں حکومت کے ساتھ اور اگر پوسیبل ہے ان کو آنے کی اجازت بھی دی جائے پھر میں تحریک پہ آوں گا سر گورنمنٹ پاکستان اور بلوچستان کی تو ڈے ون سے جیسے یہ سلسلہ شروع ایران میں تو ہمارے سیم صاحب نے امیجیٹلی پرائی منسٹر سے رابطہ کیا ہم مشکور ہیں وفاقی حکومت کے کہ وہ ہنڈر پرسن ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے ان کو بھی احساس ہے اس صوبے کا اور اس صوبے کے عوام کا اب جیسے یہ میرے فاضل دوست نے کہا کہ پانچ ہزار ساڑھے پانچ ہزار آدمی آپ سمجھیں کہ اس وقت وہ نو مین لینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں ایران بھی ادھر بلوک کر دیا ہے ہم نے بھی اپنی سردیں بند کر دیا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مہنہ پہلے والا اور پھر چودہ دن والا جو کراچی کے دو سلسلہ ہوا ہے اس میں ہم نے ہماری حکومت نے کیا اقدام کیے اس کی تھوڑی سی میں دو منٹ لوں گا ایسا ہے کہ پہلے پہلے تو ہمارے قائد نے اس علاقے کا دورہ کیا تفصیلی دورہ کیا ریکرڈ ایک سے لے کر صدق سے لے کر اور سفتان برڈر تک ان چیزوں کا دوسرے لیول پہ پھر ہمارے وزیر داخلہ تشریف لے گئے سپیسفک اسی چیز کے لیے کہ کیا اعتظامات ہونے چاہیے کیا سلسلہ ہے اس کے بعد وفاقی حکومت کا جو مشیر ہے ایڈوائزر ہے مرزا صاحب وہ کل تشریف لائے اس کے ساتھ ہم نے تفصیلی میٹنگ کیا ہے یہ وائرس ایسا ہے کہ تین گز تک پھر وہ اس کا اثر ہوتا ہے اور پھر وہ جب ہوا کے ذریعے سانس کے ذریعے شیفٹ ہوتا ہے تو زیادہ تر ہاتھوں کو تو ہاتھ پھر آپ جہاں ٹیچ کرتے جائیں گے وہ پھیلتا ہے اس ٹائپ کا وائرس ہے یہ پوری دنیا میں ابھی تک اس کا انٹی وائرس کوئی نہیں گریافت ہوا تو تفتان پہ سیریس کل ہماری قائد نے ہماری سیم صاحب نے میٹنگ کی وفاقی وزیر کے ساتھ اس کے بعد پھر جیسے ہمارے عظم الخان صاحب نے فرمایا تھا کہ رات دو ڈیر دو بجے تک حلیب صاحب وغیرہ بیٹھے رہے فل فلیج ہم نے سی اب پھر ہم بیپرا کی طرف آئیں گے شاید کسی سٹیج پہ سیم صاحب نے واضح آقامات دیا کہ ہر چیز کو روک دو تو ہمیں بلوچستان کے لوگوں کی زندگی کا تحفظ کرنا ہے اس میں امیجیٹلی پی ڈی ایم اے اور سیکٹری ہیلتھ کو سختی سے کہا گیا اور چیف سیکٹری کو کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر اٹھالیس گھنٹوں کے اندر پاکستان ہاؤس کو کنورٹ کر دو ایک ہاسپیٹل تو نہیں ہاسپیٹل اگر ہم اس کو کہیں گے تو وہ ایک ایسا سلسلہ بن جاتا ہے کہ مریض والا ذہن بن جاتا ہے اس میں سکیننگ ہوگی اور کرنٹینیا ٹائپ کا جو وہ بنے گا ہم اس پہ کام آج سے شروع ہو گیا ہے امرجنسی میں انہوں نے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے لاہور کراچی جو ہمارے پی ڈی ایم اے کا ہوا ہے انچارج ہے اس نے رابطہ کیا یہاں پہ بھی ہم اس پاکستان ہاؤس کے حال کو ایک آئیسولیٹڈ شکل دے رہے ہیں فائبر تو امیجیٹل نہیں ہو سکتا تھا یہ شیٹیں لگا کے تاکہ وہ ایک شکل بنا دے آئیسولیشن ٹائپ کی تو ہم سیریس اس کو پھر اب پانچ ہزار آدمی اگر آ گیا اس کو امیجیٹلی آپ تھرمومیٹر کا یہ لگا کے پازیٹیو نیگیٹیو اور پھر جب وہ آئے گے تو ان میں ممکن ہے کسی میں ہو کسی میں نہیں ہو ہم سب کو آئیسولیٹڈ اور وہاں پہ ایک ایمپاسیبل ہے کہ پانچ ہزار آدمی کو اٹر ٹائم آپ آئیسولیٹ کر دیں تو ہم اس کے لئے طریقہ کار ہم نے تیہ کیا ہے انشاءاللہ آج وفاقی وزیر ہمارے گئے ہوئے ہیں وہاں پہ جائزہ لے رہے ہیں اس کے بعد ڈائریکٹ وہاں سے کوئٹا ٹیچ کر کے چمن کے لئے جا رہے ہیں اس کا شیڈول ہے چمن میں جا کے برڈر ہے چونکہ اغانستان کے ساتھ وہ ہم فرس پیس میں انٹری پوائنٹ کو مضبوط کر رہے ہیں اور اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ امیجیٹلی اچھے سٹینڈرڈ کے وہاں پہ یہ جو کیا ہے اس کی انویسٹیگیشن وغیرہ جو بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دالبندین کا ہسپیٹل ہے جس کو اچھے ہسپتالوں میں اس وقت شمار ہو رہا ہے کیونکہ اس کو بائرونی امداد سے بنایا گیا اور اس میں بہت ساری چیزیں اویلی بنایا اس کو بھی ہم نے کل ڈیکلیئر کر دیا ہے کہ فوس فیس میں تفتان چونکہ اتنا لمبا سفر ہے کوئٹہ تک دوسرے تک وہ پھر سفر سفر میں کہیں رکا کہیں چاہے وہ سپریڈ کرتا جائے گا تو وہ دالبندین کے ہسپتال کو بھی ہم انشاءاللہ امیجیٹلی ہم نے بلکہ کر دیا ہے کہ وہ فوس فیس میں ادھر بہت زیادہ سیریس پر ہم ہیلی سرویس اور یہ وہ سارے کر رہے ہیں تو اس میں جیسے دوستوں کو احساس ہے ہمیں بھی وہی احساس ہے ہمیں اس عوام سے پیار ہے یہاں کے لوگوں سے پیار ہے ان کے تعفوز کے لیے ہم ہر حد تک جانے کو تیار ہیں اور انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں آپ کہیں پہ ان کی رہنمائی کی ضرورت پڑی تو ہم ان کی رہنمائی بھی لیں گے جی وہاں پہ کھانے پینے کے سہولت نہیں ہے جی وہ سارا بند و بس جب ایک سی ایم سیکٹی ایٹ میں ایک آفیسر کو ڈیپیٹ کر دی گئے جو صرف اور صرف اس کے لیے ہوگا سیکٹی ہیلتھ کو تمام کام چھوڑ کے پی ڈی ایم اے کو کھانے پینا میڈیسن اگر کوئی پیشنٹ آ جاتا ہے اور ان کو ہم نے لانا ہے ہماری لیبیلیٹی ہیں وہ تو ان کا طریقہ کار ہم تحق کر رہے ہیں کہ کوئی سی ون تھرٹی کی فلائٹ سے کے ذریعے جو باہر کے لوگ ہیں ان کو بھیج دیں اور وہاں پہ ان کی سکیننگ ہو سلسلہ ہے وی آر ان بورڈ انشاءاللہ آپ کو اچھا ریزلٹ جی شکریہ اب ذرا تھوڑا سا گن لیں سر آپ آدھی کچھ کم ہو گئی ہے آپ گورنمنٹ ہے آپ کا وہ ہے نشاندی گورنمنٹ والے کو پورا کرنا چاہیے نشاندی نہیں کرنا چاہیے جی آگینے بھئی ہیں یہ تو آپ میر اسل صاحب کیبنٹ کو سمجھائیں کہ وہ کورنمنٹ کو پورا کریں نشاندی نہیں کریں سینئر بندے ہیں آپ کورنمنٹ پورا نہیں ہے